اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ہم ایکسپیکٹیشن آف فنکشن آف رینڈم اریئیبل کریں گے وین رینڈم اریئیبل is ڈسکریٹ ٹھیکن ڈسکریٹ کیس کیلئے اگر آپ کے پاس کیا ہو ایک فنکشن کیلئے آپ نے فنکشن آف رینڈم اریئیبل جو رینڈم اریئیبل ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی فنکشن ہو اور اس کے لئے آپ نے ایکسپیکٹیشن فائن کرنی ہوں اور یہاں پہ کیا کہ سیٹوئیشن کیا ہوگی رینڈم اریئیبل تو ہے وہ آپ کے پاس ڈسکریٹ کیس ہو تو آپ نے کیسے کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم اس سے ریلیٹڈ ایک ایک ایگزیمپل کرنا ہے پریویس ویڈیو میں ہم کر چکے ہیں ایکسپیکٹیشن آف رینڈم اریئیبل پریویس ویڈیو میں ہم کر چکے ہیں ڈسکریٹ اور کانٹینیوز دولوں کیلئے ہم نے questions ہم نے کیے ویڈیو میں ٹھیک ہے تو آج یہاں پہ expectation of a function of random variable کر رہے ہیں تو students start کرتے ہیں مارے پاس ایک question ہے یہ دیکھیں let x have the following probability distribution اور x کی آپ کے پاس different values given ہے 1, 2, 3, 4, 5 یہ دیکھیں چونکہ x جو ہے وہ یہاں پہ specific values اس یوں کر رہا ہے x لے رہا ہے 1 x لے رہا ہے 2 x لے رہا ہے 3, 4, 5 x جو ہے وہ specific values جو ہے وہ لے رہا ہے وہ zoom کر رہا ہے ٹھیک ہے that's why x is a discrete random variable اگر یہاں پہ x جو ہے وہ لے رہا ہوتا کہ 1 سے لے کر 5 تک it means that کہ 1 اور 5 کی بیج میں آنے والی تمام values ٹھیک ہے صرف 2, 3, 4 نہیں ان کے بیج میں آنے والی جتنے بھی points کی values ہیں ان تمام کو بھی پھر یہ consider کرتا ہے تو اس situation میں پھر یہ x جو ہے یہ ہمارے پاس continuous random variable کہہ رہا تھا چونکہ یہاں پہ یہ jumping form میں values لے رہا ہے that's why in this experiment the x random variable is called discrete random variable اچھا اور ہمیں جو ہے ان تمام values کے لیے ان کی corresponding probabilities given ہے ٹھیک ہے fx represent the probabilities of a random variable x 1 کے لیے ہے 0.2 2 کے لیے ہے 0.3 3 کے لیے ہے 0.2 4 کے لیے 0.2 and 5 کے لیے 0.1 ہمارے پاس ٹھیک ہے find the probability function of 3 x minus 1 x square and x square plus 1 اچھا اب جو random variable ہے x اس کی different function ہمیں given یہ دیکھیں 3 x minus 1 ایک الگ function x square ایک الگ ہے x square plus 1 plus 2 is another function of random variable تو یہاں پہ ہمیں کیا بولائے کہ آپ نے first probability function find کرنے ان تمام functions کے لیے ٹھیک ہے probability function ہم find کریں گے and then find the expectation of these function ٹھیک ہے probability function find کرنے کے بعد ہم نے expectation find کرنی ہے تو solution start کرتے ہیں تو student first ہم find کرتے ہیں جو پہلی function ہمیں given ہے that is 3 x minus 1 اس کے لیے ہم start کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں first آپ چاہیے probability distribution for 3x minus 1 کے لیے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس probability distribution کیسے آئے گی آپ جو given values ہیں x اس ڈی چاہیے دیکھیں x کی given values ہیں اور یہ ان کی given probabilities ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ دیکھیں آپ اس probability function کیسے find کریں یہ تمام probabilities ہیں آپ کے پاس یہ probabilities آپ کے پاس 3 x minus 1 کے لیے بھی ہیں but values dos specific values of 3 x minus 1 وہ change ہو جائے وہ کیسے چینل ہوگی تو آپ دیکھیں آپ آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ 3x minus 1 جو ہے یہاں پہ اس x کی جگہ آپ نے x کی values جو ہے وہ put کرنی ہے ٹھیک ہے one by one x کی values آپ put کرتے جائیں تو آپ کے پاس 3x minus 1 کی values جو ہے وہ آ جائیں گی تو آپ دیکھیں آپ کے پاس first value x کی کیا ہے 1 x کی first value ہے 1 تو یہ 1 ہم نے put کرنا ہے ادھر 3x minus 1 کی جگہ ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا آئے گا 3 کو آپ دیکھیں آپ ایسی لکھیں گے 3 اور x کی جگہ ہم لکھیں گے 1 کیونکہ x کی جو value ہے نا یہ دیکھیں 1 تو یہ value ہم نے یہاں پہ put کی تو ہمارے پاس آیا 3 into 1 minus 1 ٹھیک ہے minus 1 is function والا minus 1 تو آپ دیکھیں آپ اس کو solve کریں آپ کے پاس result آئے گا 3 multiply 1 is 3 3 minus 1 is equal to 2 تو it means that جو first value ہے 3 x minus 1 کی وہ ہے 2 similarly آپ یہاں پہ x کی جگہ آپ put کریں 2 تو اس کا مطلب ہوگا 3 multiply 2 3 2s are 6 6 minus 1 کریں تو آپ کے پاس آئے گا 5 اور یہاں پہ 3 x کی جگہ 3 put کریں 3 3s are 9 9 minus 1 is 8 next x کی جگہ put کرنا ہے 4 3 multiply 4 is 12 12 12 minus 1 is 11 okay last value ہے 5 تو 5 آپ یہاں پہ put کریں گے آپ کے پاس آئے گا 3 3 5s are 15 15 minus 1 کریں تو آتا ہے 14 تو یہ جو ہے یہ آپ کے پاس بن گیا probability function probability distribution function ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہاں تک یہ probability distribution function ہے for 3 x minus 1 کی لئے تو student ہمارے پاس probability function distribution جو ہے وہ ہمیں مل گئے ٹھیک ہے یعنی fx کی value جو ہے وہ مل گئے ہیں اب ہم نے expectation find کیسے کرنا ہے ہمیں پتا ہے discrete case میں expectation جو ہے وہ find کیسے کرتے ہیں کہ جو function ہوگا آپ کے پاس دیکھیں ہم variable کے لئے ہم کر چکے ہیں variable میں یہاں پہ expected value of x is equal to submission x fx ہوتا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے function اور جو function ہے نا اس کو let's suppose we represent this function by h of xi تو آپ کے پاس کیا ہوگا expected value of this function is equal to submission h of xi یہ جو ان کی function جو ہے وہ ٹھیک ہے ان کی جو values ہے function کی values یہ اس h of xi represent values of 3x یہ ریکھیں یہ جو جتنی بھی values ہمارے پاس آئی ہیں یہ ان کو represent کر رہا ہے ٹھیک ہے تو h of xi into f xi f xi آپ کے پاس کیا ہوگا f xi same یہ f xi ہے جو آپ کو given ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس آئے گا ہمارے پاس ہمارے پاس آئے گا کہ submission 3x i minus 1 یہ ریکھیں جو function given ہوگی سمیشن کے بعد وہ اور پھر اس کے ساتھ multiply کرنا ہے ان کی corresponding probabilities کے ساتھ and then ان کا sum کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے expectation کسی بھی variable یا کسی بھی function variable کے function ki expectation ہم اس طرح سے find کرتے ہیں تو next اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ values اور ان کی corresponding probabilities put کرنی ہے تو آپ دیکھیں first value 3x i کی first value کیا ہے وہ ہے 2 تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 2 multiply کریں اس کی corresponding probabilities کے ساتھ اور وہ کیا ہے وہ دیکھیں 0.2 تو 2 multiply with 0.2 next plus next value کرنے سے پہلے آپ نے plus کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں submission ہے it means that ان کی تمام values اور ان کے corresponding probabilities کے product کے بعد آپ نے ان کا sum لینا ہے تو یہ دیکھیں ہم پہلے product and then sum تو اب next value ہے 5 5 کی corresponding probability ہے 0.3 next ہمارے پاس ہے 8 8 multiply with اس کی corresponding probability that is 0.2 next ہے 11 11 کو multiply کر اس کی corresponding probability کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا آئے گا 5 multiply کریں 0.3 کے ساتھ تو آپ کے پاس آئے گا 1.5 next value کو multiply کریں 1.6 آتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس آتا ہے 2.2 2.2 plus 1.4 تو یہ کیا 14 multiply 0.1 1.4 آتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے product ہو گیا تمام values جو ہیں وہ ان کے corresponding probabilities کے ساتھ multiply ہم نے کر لی اب ہمیں ان کا addition چاہیے تو addition means آپ نے ان تمام values جو یہاں سے ان کے product سے values آئی ہیں ان کو add کر دینا ہے تو آپ add کریں گے آپ کے پاس result آئے گا 7.1 ٹھیک ہے پلس کر دینا ہے ان تمام values کو تو یہ میرے پاس آگیا 7.1 is the expected value of 3x minus 1 کے لیے یعنی expectation جو ہم سے مانگی گئی تھی وہ ہمیں مل گئی ہیں تو students ہم نے previous ویڈیو میں بھی discuss کیا تھا کہ یہ دیکھیں x جو ہے وہ ایک discrete random variable ہے بات اس کی expectation جو ہے وہ 7.1 یعنی x جو ہے وہ discrete jumping form میں values لے رہا ہے تو 7.1 کو تو وہ consider نہیں کا سکتا تک because 7.1 is not an integer number so اب یہاں پہ جو expectation کا meaning ہے to mean that آپ یہاں پہ define ایسے کا سکتے ہو کہ یہ function جو ہے یہ آپ کے پاس on expected value of x یا expectation of x یہ ہمیں average دیتی ہے اس variable کے لئے average mean دیتی ہے students اب آگی next part ہم سے کیا مانگا گیا ہے کہ آپ x square کیلئے probability distribution find کرنا ہے and then اس expectation of x square find کر نیا تو آپ دیکھیں expectation of x square تو ہمارے پاس اس فرمولے سے آجائے گی لیکن اس کو find کرنے کے لئے پہلے x power 2 ان کی values چاہیے x square کی values required تو وہ آپ کے پاس same method سے آئے گی جیسے اب ہم نے previous part میں کیا ہے لیکن وہاں پہ function change تھا یہاں پہ function change ہے ٹھیک وہاں پہ 3x minus 1 تھا تو باری باری ہم نے کیا x جگہ ان کی تمام جو values تھی 1 by 1 وہ put کرتے گئے تو 3x minus 1 کی values آتی گئی ہمارے پاس یہاں بھی same way کام کرنا ہے کہ x square کی جگہ 1 by 1 x کی values 1 2 3 4 5 یہ پٹ کرنی ہے آپ پاس corresponding values جو ہے وہ آتی جائیں گے first ہمارے پاس x square تو first دیکھیں 1 1 کا square لینا ہے 1 کا square ہم لیں تو ہمیں ملے گا 1 ٹھیک ہے 1 کا square لیں تو 1 ہی آتا ہے next ہے 2 2 کو square کریں تو 4 آتا ہے یعنی یہاں پہ جو بھی function ہوگا اس میں جیس جگہ پہ x لکھا ہوگا x کی جگہ آپ نے ان کی values پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے just values پٹ کرنی ہے next value 3 x کی ہے 3 3 آپ پٹ کریں x square یعنی 3 square آپ کریں تو آپ کے پاس result آئے 9 next ہے 4 4 کا square لیں تو ہمیں ملے گا 16 5 کا square کریں لیکن next value ہے 5 5 کا square 25 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا x square کی values آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے expectation of x square find کرنا ہے تو وہ ملے گا پہلے ہم نے product کرنا x square fx i and then ان کو add کر دینا ہے تو آپ دیکھیں first value ہمارے پاس x i کی 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 ہے 1 1 کو multiply کریں اس کی corresponding probability کے ساتھ that is 0.2 and then add next value کے ساتھ next value ہے 4 4 multiply with 0.3 because 0.3 is the corresponding probability of 4 next value ہے 9 9 کو multiply کریں اس کی corresponding probability کے ساتھ that is 0.2 ٹھیک اس طریقے سے لکھ لینا ہے value جو بھی value ہے وہ multiply with اس کی corresponding probability دیکھیں last value ہے 25 25 کو multiply کریں 0.1 کے ساتھ تو آپ کے پاس result جو ہے پہلے آپ نے multiply کرنا ہے دیکھیں first آپ multiply کریں 1 multiply کریں 0.2 کے ساتھ تو ہمیں result ملے 0.2 next value آپ کے پاس 4 multiply 0.3 کے ساتھ تو ہمیں ملے گا 1.2 next ہے 9 multiply 0.2 کے ساتھ تو یہاں سے result آتا 1.8 next 16 کو multiply کریں 0.2 کے ساتھ تو ہمیں ملے گا 3.2 اور last 25 multiply 0.1 کے ساتھ تو 2.5 result آتا ہے اب ان تمام values کو add کر دیں add کریں گے تو ہمیں result ملے گا 8.9 تو یہ students ہمارے پاس expected value of x square آگئی اب next ہم سے کیا مانگ گیا ہے تو students دیکھیں next ہم نے find x square plus 2 تو آپ دیکھیں x square ہم already find کر چکے ہیں just آپ نے کیا کر x square کی value آپ کو ملے گی 3 next آپ کے پاس کیا ہے 4 4 میں 2 plus کریں تو x square plus 2 کی second value آئی گی 6 next آپ کے پاس 9 9 کے ساتھ 2 پلاس کریں آپ کو ملے گا 11 16 plus 2 کریں تو آپ کو ملے 18 25 plus 2 کریں تو 27 آجائے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا distribution function for x square plus 2 آگیا ہمارے پاس اب ہم نے find کرنا ہے expected value of x x square plus 2 ہم نے find کرنا ہے x square plus 2 تو یہ دیکھیں ہمارے پاس کیسے آئے گا ٹھیک ہے اس فارمولے سے آپ نے find کرنا ہے تو اب دیکھیں ہمارے پاس value جو ہے وہ آتی گئی ہم نے جسٹ ان کا product کرنا ہے first value ہے 3 3 کو multiply کریں اس کی corresponding probability کے ساتھ that is 0.2 next plus 6 6 next value ہے 6 کو multiply کریں 0.3 کے ساتھ next آپ کے ساتھ ساتھ last value ہے 27 27 کو multiply کریں اس کی corresponding probability that is 0.1 تو آپ multiply کریں and then ان کو add کر دیں آپ کے پاس result جو ہے وہ آئے گا 10.9 ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ٹھیک ہے values آپ اس variable کی given ہوں گی اور with the help of ان تمام values کے آپ نے ان function کی values فائنڈ کرنی ہے ٹھیک تو آپ کے پاس جب آج آئیں تو آپ easily find کا سکت دیں expected value تو آپ کو سمجھ آگی ہوئے گی اگر آپ کو کہیں بھی بھی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمینٹس میں پوچھیں میں کوشش کروں گی آپ کی confusion دور کرنی کی next ویڈیو میں ہم expectation of function of a random variable when random variable is continuous تو continuous case کو discuss کریں گے تب تک اللہ حافظ